بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آپ کو آج کے سوڈے سیشن میں ویلکم سٹوڈنٹس آج ہم جوب اپلیکشن کا جو لیکچر نمبر ٹو ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گا اپنے چینل پر سٹوڈنٹس جوب اپلیکشن کا لیکچر نمبر ون آرڈی میں اپلوڈ کر چکا ہوں ڈسکرپشن باکس میں آپ کو اس کا لیک مل جائے گا اس لیکچر کو سننے سے پہلے آپ اس لیکچر کو لازمی سنیے کیونکہ قائٹ ریسنٹلی یونیورسٹی آف پنجاب نے نئے پیپر پیٹرن کا جو مطارف کروایا ہے اس پر ایک موڈل پیپر جو پی یو نے ایشو دیا ہے ایک موڈل پیپر جو ہے وہ دیا ہے اس موڈل پیپر کی جو ایک اپلیکشن ہے جس فار میٹ میں آپ کو یہ قویشن آئے گا وہ آپ کو میں یہاں پہ دکھانا چاہتا ہوں یہ میں سرکل کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ والا جو ہے تو اس طرح کا ایک قویشن وہاں پہ انہوں نے دیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ایک ویو سوڈنٹس دیتا ہوں اس موڈل پیپر کا جو موڈل پیپر یونیورسٹی نے دیا ہے یہ دیکھیں یہ پیچھے لازٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کر اور ایک دیکھیں یہ پہلے پہلے پیelandر کویچڑے کا اس موڈل پوچک کی ٹھوڈ겠다 ہو گئی ہے یہ ساری کے ساری جو ہے میسٹūلنٹس آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگوں اس ویڈیو میں اور ساتھ ساتھ میں نے آپ کو جو لیکچر آن تھا اس میں میں نے آپ کو جو فارمنٹ دیا تھا اس میں یہ سارا ڈیٹا اس میں Unternehmen کیسے کرنا ہے یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ میں اس ویڈیو میں شیئر کروں گا تو آئے سٹوڈنٹس ہم اپنے اس لیکچر کے طرف آتے ہیں اور میں آپ کو پھر سارا کچھ بتاتا ہے یہ سممپل فرفا کریں کی کے ساتھ پچھلی ویڈیو میں میں شیئر کر چکا ہوں اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے یہ والا یہ جو قویشن ہے یہ والا یعنی یہ جو بھی آپ کو میں نے پیپر پیٹرن کا انتر دکھا ہے یہ جو ہے جناب آپ کا قویشن ہے یہ کس طرح سے آیا ہے میں آپ کو سکیٹمنٹ پڑھ کے دکھاتا ہوں پھر بتاتا ہوں اے سٹوننٹس آپ جب بھی جب ایمیلیشن کا سوال اٹیمٹ کریں گے آخر بیس نمبر کا قویشن ہے تو آپ نے تین چیزوں کو نوٹ کرنا جوب جو ہے کس چیز کی ہے یعنی آپ کی جو پوسٹ ہے جو اسامی ہے وہ کیا ہے اس کا واضح طور پر ذکر موجود ہوگا جیسے یہاں پہ لکھا ہے سیچویشن ویکنٹ کے ویکنسی کیا ہے الیکٹرونک انجینئر کی جوب ہے جس کے لیے اپلیکیشنز کال کی گئی ہیں الیکٹرونک انجینئر یہ کسی بھی شکل میں کسی نہ کسی شکل میں آپ کو واضح طور پر دیا جائے گا کہ جوب کون سی ہے یہاں پہ الیکٹرونک انجینئر کی جوب ہے دوسرا کیا ہوگا دوسرا جو ہے آپ کو اڈریس لاسٹ بھی دیا جائے گا یہ اڈریس یہاں پہ اس نے لاسٹ پہ دے دیا ابا سینٹی ریپلیکیشن جنرل منجر کو آپ نے اپلیکیشن سینٹ کرنی جوب کی پاکستان عرب ریفینڈری کے نام سے جو ایک ادارہ ہے ایک فرم ہے ایک فیکٹری ہے ایک مل ہے ایک ارگنزیشن آپ جو بھی کہہ لیجئے تو اس کے عہدے دار کا آپ کو ذکر ملے گا اس کا ڈیزگنیشن ملے گا جس کو آپ نے اپلیکیشن دینے یہ تو لاسٹ بھی ہوگا یعنی جوب کا نام لاسٹ بھی ہوگا جو آسامی پڑی ہے وہ لاسٹ بھی اس کا ذکر ہوگا اور ساتھ اڈریس لاسٹ بھی ہوگا پورا نہ ہوگا لیکن کم از کم ایک لائن کی تو لاسٹ بھی ہوگا درمیان میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی ریکائرمنٹس کیا ہے اس جوب کے لیے اس نے کیا کیا ریکوائیڈ کیا ہے جیسے اس نے یہاں پہ ریکوائیڈ کیا بی ایس یا ایم ایس الیکٹرونک یا ٹیلی کام کیا وہ اگر وہ سیلری پیکیج براہ آپ باس کا نہیں بتاتے بہت ریئر ہے تو اس طرح کا یہ جو ایک ایڈ ہے نا ایک ایڈ کی شکل میں ہے اس ایڈ کے رسپانس میں سٹوڈنٹس آپ نے اپلیکیشن لکھنی ہوتی ہے ویسے تو ایڈ کی صورت میں نہیں ڈائریکٹ آپ کو وہ کہہ دیتا ہے کہ فلان فلان کمپنی کو یا فلان جاگ کے لیے فلان ریکائرمنٹس کے حامل لوگ جہاں وہ اپلائی کریں لکھ کے دکھائیں اس طرح کا کوئیشن آتا ہے یہ میں نے سارا کے سارا سٹوڈنٹس آپ کی مکمل رہنمائی کے لیے حل بھی کر دیا ہے اس کو سال بھی کر دیا کہ کیسے جو لاسٹ ویڈیو میں فارمیٹ دیا تھا اس میں آپ نے اس کو حل کیسے کہنا یہ دیکھیں میں نے حل کر دیا یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ایڈریس سب سے پہلے آپ نے دینا ہوتا ہے آپ نے لیف سائٹ بے اور نوڈل کے دا کیپیٹل کرنا ہے اور یہ جو آپ کو حدیدار ہے جس کو آپ نے لکھنی ہے ڈیزگینیشن وہ آپ نے میشہ کیپیٹل میں لکھنا ہے پہلا لفظ جرنل مینجر کا جی کیپیٹل ایم کا ایم کیپیٹل جیسی یہ دیا بات ہے پاکستان اور بروفائنری اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ دوسری لائن کا ایڈریس دیا بات ہے میل کا نام فیکٹری کا نام ایڈریشن کا نام کسی تنظیم کا نام کسی ادارے کا نام کسی انسٹیوشن کا نام وہ آپ کو یہاں پہ دیا جا کے کیپیٹل میں آئے گا اب تیسری لائن کا ایڈریس یہاں پہ نہیں تھا نوٹ کریں جرنل مینجر پاکستان ایڈریفائنری تھا واقعی تو تھا ہی نہیں تو سٹی کا نام ہم فرضی لکھ لیں گے پر ایڈریس تو ہم نے تین لینوں میں مکمل کرنا ہی کر رہا ہے ایڈریس ہمیشہ تین لینوں میں ہوتا ہے یاد رکھئے گا تو یہ دیکھیں میں نے فرضی سی بھی بھی سے لکھ دی پیپر ہے آپ ایشائر کا نام نہیں لکھیں گے پھر آگے ڈیٹ لگانی ہے اٹھائیس جون آج ہے دوزر چوبیس ہے پھر آگے سبجیکٹ اپلیکیجن فار دا پوسٹ آف این الیکٹرونک انجینئر اب الیکٹرونک انجینئر جو ہے الیکٹریکل انجینئر کے لیے آپ کی پوسٹ ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پوسٹ کے اندر بقیدہ طور پر موجود تھا آپ نے وہ جو فارمیٹ میں نے آپ کو دیا تھا اس کے اندر یہاں پہ لکھنا ہے سار لکھنے کے بعد پھر آپ لکھیں گے یہ میں نے پہلے بھی آپ کو ایکسکلین کر دیا ہوا ہے ایک استیار کی زیادہ دیلی روزنا مادی جنگ میں مجھے پتہ چلا ہے پوسٹ آف این الیکٹرونک انجینئر یہ دیکھیں پوسٹ کا نام آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے اگر آپ کو کوئی اور جاب آگئی ہوتی ہے فرض کی آپ کو اسسٹنٹ کی آگئی تو آپ نے یہاں پہ آپ کو سیکیوری ڈی گارڈ کی جاب کے لیے کال کے جا رہا تو آپ یہاں پہ سیکیوری ڈی گارڈ لکھ لیں گے آپ کو سیلز ریپریزنٹیٹیو کے طور پہ اپلائی کرنا ہے جاب کا نام تو آپ یہاں پہ سیلز ریپریزنٹیو لکھ دیں گے اس لائنگ ویکٹ خالی بڑی انڈر کینٹ رول آفیل انکلائنٹ سوبرٹ آفرین میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں راکبت محسوس کرتا ہوں کہ اس پوسٹ کے لیے اپلائی کرو پوسٹ ڈاکومنٹس میں ہے اور پہ دیو ایس اور ایم ایس شکرونی سے میں نے یہاں پر ہیڈنگ دے دیا آپ نام دیں تو خیر ہے حیڈنگ دے دیں تو اچھی بات ہے نام بدے تو اور بھی اچھی بات ہے لیکن اس پیس چھوٹ کے پر اپنے پہر الہدہ بنا ہم نے بی ایس ایم ایس ایلکونکس پرام دا یونیورسٹی پنجاب تری مرسٹی ٹریننگ ڈیپلوما سات اڈیشنل بتا دے کہ میں نے ڈیپلوم آمی اس کا لیا ہوگا ہے آپ اسے اپ ٹریننگ ڈیپلوم آمی کہہ سکتے ہیں آپ اسے ہو والا جی ہم کہتے ہیں کہ وہ جو آپ ٹریننگ لیتے ہیں بعد میں آپ ایک ایک سیڈیفکیٹ لیتے ہیں آپ اس کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں تھری مرسٹ ایر ٹریننگ جو آپ اس کا بھلا بھی دے سکتے ہیں اڈیشنل ایک چیز آپ دا سکتے ہیں مرنہ آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے ہیں یہاں تک بھی کافی ہے جس ہم انٹرنشپ کہتے ہیں تو آپ انٹرنشپ بھی یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور انٹرنشپ کا ذکر کرنا چاہیں تو کہہ کر دیں نہیں کرنا تو نہ کریں ایکسپیرینسٹ این الیکرونک انجینئر آئی 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 سرونگ اندرسٹیل پریبیٹلی فر چار سال میں اس کی کام بھی کرتا رہا ہوں میرے پاس کافی مقدار میں وافر تجربہ موجود ہے جب پھر آپ ہارڈ ورک شو کروا دیئے میں نے پچھلے اپلکیشن میں آپ کو بتا دیا کہ ہارڈ ورک آپ نے کس طرح بتانا ہے کہ میرا صاحب کا ریکارڈ شو کرتا ہے کہ میں کمیٹڈ ہوں پھر آپ نے ایڈ میں بتانا ہے کہ اگر میں خوش کسید سے سیلیکٹ ہو گیا اس ایڈوٹائز کی پوسٹ کے لیے تو میں آپ کی پوری کو شکر کروں گا کہ آپ کو اپنے کام اور اپنے رویہ سے ٹیسٹڈ کافیاں ساب دھتا دیں کہ ٹیسٹڈ کافیاں میں نے ساتھ لگا دیئے اور نیچہ سی وی یہ میں نے پچھلے اپلکیشن میں آپ کو بتا دیتے کہ آپ نے سی وی وہ مانگے یا نہ مانگے آپ نے کریکلوں بھیٹا ہے جو ہے وہ اپنے دینا ہے نیم لکھے آپ نے ڈاٹ لگانے ہے آپ نے نام نہیں لکھنا اپنا ذاتی جو پرسنل نیم ہے یہ نیم کوئی اپنی پرسنل نفرمیشن اپنی شو نہیں کرنی بس آپ نے یہاں پہ اس کو دینا ہے سٹڈنٹس ہماری آج کی ویڈیو یہاں پہ ہی رہ گے لیکن ایک میں ایک بات بتا دوں کہ لیکچر 3 بھی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا نا تو اس میں میں آپ کو یہ جو بتا دوں گا کہ دس مختلف جو ہے نا آج تک یونیورسٹی پنجاب میں جو زیادہ بار آئی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ ویڈیو اس کا جو لیکچر 3 ہے وہ اس میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا ہماری آج کی ویڈیو آپ کو سیلیٹیٹ کرے گی اس سوال کو ٹیکل کرنے میں انڈسٹینڈ کرنے میں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ بکس میں کمنٹ کیجئے گا اور شیئر کیجئے اپنے گروس میں دوستوں کے ساتھ بیکاوز مینلی تو یہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی ہے سٹوڈنٹس کے بینفٹ کے لیے اس کے علاوہ سٹوڈنٹس آپ کو نوٹس اگر اس کے ریکوائیڈ ہوں پورے کے پورے اور پھر میری جو بک کے لیل بی پاورٹ انگریزی کی جو پہلے میں نے پپلش کروائی تھی پچھلے سال اس میں میں ریویڈن کروا رہا ہوں وہ بھی آپ کو دستیاب ہو سکتے دیگر نمبروں میں ویڈس اپ کر سکتے ہیں ویڈس اپ بھی کیجئے گا میں فارق ہو کہ اس کا آپ کو جواب دینے میں مجھے خوشی محسوس ہوگی اوکر سٹوڈنٹس ٹل لیکس ویڈیو اللہ حافظ